ایک بچی نے کہا کہ جھاڑو کھڑی کرنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ ہم نے کیا ہوا جھاڑو لٹا کے رکھو جھاڑو کھڑی کر کے رکھو اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ لٹا کے رکھیں یا کھڑی کر کے رکھیں شریعت نے اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی ایک انہوں نے کہا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے تو بالکل نہیں ٹوڑتا ہے یہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر بعض اوقات وضو کرنے کا حکم دیا اور وہ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس کا گوشت سقیل ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے تو اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی سقالت بوجھ بھاری پن ہلکا ہو جائے کم ہو جائے ورنہ مصنف ابن ابی شائبہ میں آپ دیکھئے حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان کا عمل لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت تناول فرماتے اور بعد میں وضو نہیں کیا کرتے تھے تو اس لئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پوچھا تھا کہ ان کے بھائی ایک ہفتے کے لئے عمر پر جا رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ پھر مدینہ میں چالیس نمازیں کیسے پوری ہوں گی تو نہیں ہوں گی یقینی سی بات ہے کیونکہ آپ کو کم از کم آٹھ دن تو مدینہ میں رہنا ہوگا تاو آٹھ پنجھے چالیس ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک فضیلت ہے کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے لہذا اگر وہ کم دینوں کے لئے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ جائیں اور جتنے میں تو کہتا ہوں مدینہ میں سرکار اپنی بارگاہ میں ایک منٹ کے لئے بھی بولا لیں یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے تو اگر وہ فضیلت ملتی ٹھیک اگر عذر ہے ان کے اور جذبہ ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گناہ زیادہ ثواب اور فضیلت آتا فرما دے اگر جیسے آدمی پشتارہ ہوتا ہے اس دل آزردہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے ٹائم ملتا میں پڑھ لیتا تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بڑی کرم نوازی فرمائے گا لیکن بارالچالس نمادیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں یہ بہن کہتی ہیں کسی پر قربانی واجب ہو گئی لیکن نہ کر سکا تو جیسا افشری طریقہ ہے کہ اب آپ قربانی کی قضہ قربانی کے ذریعے نہیں کر سکتے بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے بکرہ صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کیا وہ گائے کا ایک حصے کا پیسہ دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بکری ہونی چاہیے لیکن ہم اس پر فتفہ دینا پسند کرتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کے ایک حصے کو ایک بکری کے برابر قرار دیا ہے تو پھر اس گائے کا ایک حصہ برابر ہے تو پھر گائے کے حصے کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کہ ایک ساتھ دینا ہوگا تو ایک ساتھ دیں کیونکہ یہ بہرحال جب آپ قربانی کرتے ہیں تو ایسا دیمی کہ ٹانگ پہلے کاٹ دیں اور ہاتھ پہلے کاٹ کے پھر دو مینے بعد دے سکریں احضر نہیں ہوتا ایک ساتھ ہی ہوتا اس لئے جمع کرتے رہیں اور ایک ساتھ ہی ادا کیے جائیں یہ بچی نے کہا کہ ان کے والدہ صاحب جو ہیں وہ ناجائز پیسہ کماتے ہیں اور یہ شاید اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساتھ نہیں رہتے تو کبھی کباری آتے ہیں لیکن خرچہ گھر میں دیتے ہیں تو کیا ہم اس خرچے کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اگر بڑا کوئی اس طرح کیسے حرام کمائی کر رہا ہو اور جو گھر پہ بیوی بچے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی یعنی حلال ذریعہ آمدنی نہ ہو تو وہ بلکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کی آخرت میں شرن کوئی گریفت نہیں کمانے والے کی ہے وہ اس کو دے رہا ہے اس کا دینا لینا حرام مال کا آگے یہ بھی وہی قابل گریفت ہیں آپ کے لئے کوئی گریفت نہیں ہے آپ بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک یہ پوچھا کہ کیا عقیقے میں بکرہ کرنا ہی لازم ہوتا ہے یا گائے کے حصے میں حصہ بھی کر سکتے ہیں تو جی بلکل ابھی جیسے میں نے ارز کیا تھا ایک گائے کا حصہ ایک بکرے کے برابر ہے لہذا آپ گائے کے حصوں میں عقیقے کا پیسہ ملا سکتے ہیں جیسے دو بچے ہیں تو دو عقیقے کے دو حصے گائے کے آپ لے لیں اور قربانی جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں سات حصہ دار ہوتے ہیں اس میں عقیقے کا حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوگا یہ کہ کہتی ہے کہ کیا درود پاک پڑھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوانہ لازم ہے یا خود بخود آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ درود کی وضاحت تو سمجھیں درود کی حقیقت تو سمجھیں درود پاک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا درود کا مطلب یہ ہے اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما تو اس میں بخشوانہ کیا مطلب تو دعا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ چلے درود پاک پڑا اس پہ ثواب ملا کیا وہ ثواب ہم بخشیں تو یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دل دل میں نیت کرلیں کافی ہیں اور آپ کے درود پاک کی کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ سرکار میں پہنچا دے بلکہ جیسے ہی یہ درود آپ کی زبان سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے اور بعد روایات کے مطابق نبی کریم کا خود سننا بھی ثابت ہے اور نہ صرف پہنچایا جاتا ہے بلکہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانہ بنت فلانے یا فلان بن فلانے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے بڑی افضل چیز ہے تو اس پہ استقامت حاصل کر کے رکھیں ایک حافظ صاحب فارغ ہوتے ہیں وہ حافظ صاحب فاسق بھی ہوتے ہیں فاجر بھی ہوتے ہیں انہیں نماز کے مسائل نہیں آتے انہیں نماز کے مفسدات کا پتہ نہیں ہوتا انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا غسل کرنا نہیں آتا اور وہ آکے ترابی پڑھا رہا ہوتا ہے مسلح پڑھا رہا ہوتا نراض نہ تو یہ کہ ہماری مسجد کمیٹی اس کا امتحان لینے کے لئے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کچھ مسائل پتہیں گے نہیں پتہ تم امامت کرو گے وہ کہتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے سنائیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے نمازیں ٹیسٹ لیں گے آپ کا کہ آپ کیسا پڑھتے ہیں یہ دو رکعت وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں میرا تو حسن ظن قائم ہوئی نہیں سکتا میرے استاد محترم کر لیں میں تو کریں نہیں سکتا ہوں کیسے کریں حسن ظن وہ تو فل ریاکاری کے ساتھ پڑھے گا تاکہ لوگ متاثر ہو اور میری جگہ بن جائے یہاں پر اور پھر ہم اس کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر مسلس کے حوالے کر دیں کہ آپ پڑھائی جی قاری صاحب نے بیس میڈ میں بیس رکعت رہی ختم وہ کیا بات ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ختم صاحب تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہم صرف حفظ کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا معاملہ اور وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی حافظ بیٹھا ہے بھی نراز مت ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کے لیے جو فضلت بیان فرمائی اسے مقید کیا ہے عمل کے ساتھ رامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے تو یہ حلال کو حلال حرام کو حرام جانا تو بیچنے سے ہڑا دیا جس نے قرآن حفظ کیا دس کی شفاعت کرے گا حافظ آپ چھوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں یہاں ترابی پڑھائی ستائیس وی میں شیف کرو کے زمزمے پہ پہنچے ہوئے بہنوں کی زیارت کے لیے تاریک روڈ پہ پہنچا ہوئے وہ یاترہ کرنے کے لیے پوری رات یہ حال ہے ہمارا ناظرہ حفظ اس کے بعد چھے کلمیں ایمان مفصل ایمان مجمل یہ چھے کلمیں نبی کریم سے منقول نہیں ہے تو بات کی ایجاد آتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل بات کی ایجاد ہے یہ بھی نہ یاد کریں آپ چھے کلمیں یہ جو بے وقوف قسم کے بعد لوگ ہوتے ہیں جو ان چھے کلموں کو کسی انسان کے مذہب ہی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں اچھا دوسرا کلمہ سناو درہ آپ نے سناو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چھتا کلمہ سناو سنا دی واہ واہ ماشاءاللہ اس کلمے سے کیا ہوگا اچھا ترجمہ پوچھلو درہ رٹا گوہ ترجمہ بھی سنا دے تشریف پوچھلو درہ کچھ پتہ نہیں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جہالت اتنی عام ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا ہمارے مداریس کے اندر جو حفظ قرآن کے اس میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفظ ناظرہ کروا دیا اس کے بعد مسائل نہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا بگاڑ علم کی کمی کی بنا پر ہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدتن علیہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر آقل والغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک تحریک بغاوت اٹھ چکی ہے آج اگر آپ ہی گورنمنٹ آف پاکستانی اعلان کرے کہ جو فرض علوم سیکھے گا اس کو فرض علوم کے بینفٹ ملیں گے پر منت ایک لاکھ روپے جو اس فرض علوم کا حامل ہوگا ہر مہینے ایک لاکھ روپے بینفٹ ملے گا وظیفہ ملے گا آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک گھونڈ رہا ہوگا یار فرض علوم ہے کیا ہمیں بتاؤ کیا ہے فرض علوم لیکن جب اس کا اعلان نہیں آپ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے تو ہم اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ گھر کا سرپرستی کم از کم بیٹا ہل نہیں کرتے ایسا نا اوپر چلے جاؤ تم سیدھا شوں تھوڑا سا جم کے بیٹھ جاؤں ہل رہا ڈسٹ اپ کر رہا تو گھر کا سرپرست بھی اس چیز کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ مجھے علم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جہالت